این اے 125 شہر کا اہم انتخابی حل کا سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پردال کے لیے سیول عدالت آمد پہلے پی پی 173 کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پردال کروائی جس پر ریٹرننگ آفیسر نے 14 جون کی دوپہر دو بجے تک فیصلہ محفوظ کر لیا پہلی بار انتخابی میدان میں اترنے والی مریم نواز کے این اے 125 کے کاغذات نامزدگی پر پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کے اعتراضات اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کے خلاف نیاب عدالت میں ریفرنسز زیر سمات ہیں مریم نواز کا نام آفشور کمپنیوں میں شامل ہے اساس اجات کی درست تفصیلات بھی فراہم نہیں کی جبکہ مریم نواز کے مختلف ناموں پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے ریٹرننگ آفیسر آصیف وشیر نے 18 جون کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو اعتراضات سے متعلقہ دستاویزات کے ساتھ جبکہ مریم نواز کو ان کے اعتراضات کے جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے کیمرمن سلیم جانی کے ساتھ ارشد علی لاہور نیوز